اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی اور میں ہوں بابر انایت امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو ہزار تئیس میں کتنے شمسی اور کمری گرہن لگیں گے سال کا پہلا سورج گرہن جو کہ مکمل ہوگا برج حمل کے انتیس اشاریہ پچاس اشاریہ گیارہ درجے پر لگے گا جو بیس اپریل دو ہزار تئیس کو پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چھ بچ کر چونتیس منٹ پر آگاز ہوگا مکمل سورج گرہن کا آگاز سات بچ کر سینتیس منٹ اور انتہائی اروج نو بچ کر سولہ منٹ پر ہوگا دس بچ کر چھپن منٹ پر گرہن کم ہوتا ہوا گیارہ بچ کر انسٹھ منٹ پر ختم ہو جائے گا گرہن کا کل دورانیاں چھ گھنٹے اور پینتیس منٹ ہوگا پاکستان انڈیا بنگلہ دیس سمیت جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا جنوبی فرانس کے علاقے پورٹ آکس آئی لینڈ مانو کواری انڈونیشیا ڈرون اسٹریلیا اور شمال اسٹریلیا کے علاقوں کے ساتھ جزائر سلمان ماریانہ جزائر میکرونیشیا اور دیگر اسٹریلیا کے شمالی علاقوں میں یہ گرہن نظر آئے گا دیگر علاقے جزوی گرہن کا نظارہ کر سکیں گے سال کا دوسرا گرہن جو کہ کمری گرہن ہوگا برج اقرب کے چودہ اشاریہ اٹھامن اشاریہ بارہ درجے پر لگے گا پانچ اور چھ مئی کی درمیانی شب میں یہ گرہن لگے گا گرہن کا آغاز رات آٹھ بج کر چودہ منٹ پر ہوگا جبکہ انتہائی اروج رات دس بج کر تئیس منٹ اور اقتطام گرہن نفس شب کے بعد رات بارہ بج کر اکتیس منٹ پر ہوگا یہ گرہن جنوبی افریقہ دہلی انڈیا جنوبی کوریا بینکاک تھائی لینڈ کاہرہ مصر، فلپائن، انڈونیشیا، سنگاپور، ترکی، بنگلہ دیش، برما، اسٹریلیا، اراک، ایران، روس، تائیوان، جاپان، چین اور یونان کے اکثر علاقوں میں دیکھا جا سکے گا گرہن کا کل دورانیاں پانچ گھنٹے اور سترہ منٹ ہوگا دیگر علاقوں میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا سال کا تیسرا اور شمس کا دوسرا گرہن حالہ دار ہوگا فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج مزان کے اکیس اشاریہ سات اشاریہ چونتیس درجے پر لگے گا گرہن کا آغاز چودہ اور پندرہ اکتوبر کی درمیانی شب میں ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق چودہ اکتوبر کی رات آٹھ بج کر تین منٹ پر آغاز ہوگا گرہن کا ابتدائی نظارہ رات نو بج کر دس منٹ پر ہوگا انتہائی نکتہ روج رات دس بج کر انسٹھ منٹ پر ہوگا جبکہ گرہن کا آخری نظارہ رات بارہ بج کر ارتالیس منٹ پر اختتام گرہن نفس شب کے بعد رات ایک بج کر پچپن منٹ پر ہوگا یہ گرہن امریکہ کے اکثر علاقوں میں دیکھا جا سکے گا جبکہ کینیڈا گویٹے مال سلمان آئی لینڈ اکواڈور کے علاقے جزوی طور پر گرہن کا نظارہ کر سکیں گے دنیا کے دیگر علاقوں کی طرح پاکستان انڈیا جنوبی ایشیا کے اکثر علاقوں میں گرہن نظر نہیں آئے گا گرہن کا کل دورانیا پانچ گھنٹے اور باون منٹ ہوگا سال کا چوتھا اور آخری گرہن کمری گرہن ہوگا جو کہ اٹھائیس اور انتیس اکتوبر کی درمیانی شب میں لگے گا فلکیاتی حساب سے یہ گرہن برج پانچ اشاریہ نو اشاریہ پانچ درجے پر لگے گا گرہن کا آغاز اٹھائیس اکتوبر کی رات گیارہ بج کر ایک منٹ پر ہوگا رات بارہ بج کر پینتیس منٹ پر گرہن لگنا شروع ہوگا انتہائی نکتہ آغاز رات ایک بج کر چودہ منٹ پر ہوگا جبکہ گرہن کا نظارہ ایک بج کر باون منٹ تک کیا جا سکے گا اور یہ گرہن رات تین بج کر چھبیس منٹ تک اختتام پذیر ہوگا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایران، عراق کے ساتھ بیلجیم، تھائی لینڈ، پردگال، مصر، ترکی، انڈونیشیا، برما، یونان، اٹلی، اسپین، برطانیہ، فرانس، چائنہ، روس، جاپان، جنوبی افریقہ کے اکثر علاقوں میں اس گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں یہ گرہن نظر نہیں آئے گا گرہن کا کل دورانیاں چار گھنٹے پچیس منٹ ہوگا گرہن کے اوقات میں گھر کے اندر عورتیں چیت لیٹی رہیں چھوڑی اور کینچی کا استعمال نہ کریں پیٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالیں گرہن کے اوقات میں صدقہ اور نماز آیات ضرور ادا کریں تمام گرہن چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہوں اثرات ضرور رکھتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز بہت سانی آپ کی خدمت تک پہنچی رہیں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ